بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے جب بھی کسی ٹاپک کے اندر تھیری کو ڈسکس کیا تو پھر تھیری کی امپلیکیشن اور اس کے بعد الٹیمیٹلی ہم پالیسی کی طرف گئے تو اوپن ایکانومی کے اندر بھی ہم نے پہلے تھیری کو ڈسکس کیا اور تھیری سے مراد ہم نے ایکسچینج ریٹ ڈیٹامینیشن کی دو تھیریز پڑی جن میں سے ایک تھی پرچیزنگ پار پیریٹی کی تھیری جو لانگ رن میں ایکسچینج ریٹ کو ڈیٹامین کرتی ہے اور ایک ایسٹ مارکٹ اپروچ جو شارٹ رن ایکسچینج ریٹ کی فلکچویشنز کو ایکسپلین کرتی ہے اب ہم اوپن ایکانومی کے اندر مانیٹری پالیسی کی طرف جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ لیکچر سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سینٹرل بینک کی طرف سے فارن ایکسچینج انٹروینشنز ہوتی ہیں یا فارن ایکسچینج مارکٹ انٹروینشنز ہوتی ہیں اس کے منی سپلائے پہ کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں تو جو دنیا کے سینٹرل بینکس ہیں وہ انٹرنیشنل فائننشل ٹرانزیکشنز میں انوالو ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کرنسیز کو بائی اینڈ سیل کرتے ہیں ان ایکسچینج آف فارن کرنسیز جب وہ یہ کرتے ہیں تو اس سے ان کا ایکسچینج ریٹ ان کی کنٹری کا ان کی کرنسی کا ایکسچینج ریٹ انفلوینس ہوتا ہے اب جب ہم تھیری پڑھ رہے ہوتے ہیں چاہے وہ بیلنس آف پیمنٹ کی تھیری ہے چاہے جو ہے وہ ہماری پرچیزنگ پارپیریٹی کی تھیری ہے یا ایسٹ مارکٹ اپروچ ہے اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ سینٹرل بینک انٹروین نہیں کرتا مارکٹ کے اندر سے ایکسچینج ریٹ ڈیٹامین ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو سینٹرل بینکس ہوتے ہیں پوری دنیا میں وہ اپنی کرنسیز کی سیل پرچیز کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ ٹوٹلی مارکٹ ڈریون فیکٹر سے نہیں ڈیٹامین ہوتا بلکہ سینٹرل بینکس کی انٹروینشن کی وجہ سے بھی ڈیٹامین ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی اس میں چینجز آتی ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی سینٹرل بینک کوئی ٹرانزیکشن کرتا ہے فارن ایکسچینج مارکٹ میں اور یہاں پہ ہم اس کی مراد یہ لیں گے کہ سینٹرل بینک اپنے ریزاروز میں سے جو فارن ایکسچینج ریزاروز ہوتے ہیں اس کے پاس اس میں سے اگر کوئی فارن کرنسی سیل کرتا ہے جس کا مطلب ہے ڈومیسٹک کرنسی پرچیز کرتا ہے تو اس کے کیا ایفیکٹس آئیں گے مانیٹری بیس کی اوپر اور پھر اگر مانیٹری بیس کی اوپر ہمیں ایفیکٹس پتا چلیں گے تو ہم اس سے منی سپلائی کی اوپر ایفیکٹس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اب ہم ایک اگزیمپل لے لیتے ہیں اگزیمپل یہ لیتے ہیں کہ سپو سٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کرتا ہے کہ ون بلین روپیز کے برابر کے جو فارن ایسٹس ہیں وہ مارکٹ میں سیل کرتا ہے تو جب وہ سیل کرے گا تو اس کا مطلب ہے ون بلین کے ڈومیسٹک ایسٹس پرچیز کرے گا یعنی کہ اپنی کرنسی پرچیز کرے گا اب اس کے لیے ہم ٹی اکاؤنٹ پڑھتے ہیں اس ٹرانزیکشن کا کہ اس سے ہوگا کیا تو ایشو ہے سیل آف فارن ایسٹ اب ایسٹ سائٹ پہ کیا ہوگا اور لائیبیلیٹی سائٹ پہ کیا ہوگا اور یہ یاد رکھنا ہے یہ پورے بینکنگ سسٹم کی جو ہے وہ بیلنس سیٹ نہیں ہے یہ صرف سینٹرل بینک کی یعنی کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی بیلنس سیٹ ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ جو فارن ایسٹس ہیں یعنی کہ جو اس کے انٹرنیشنل ریزاروز ہیں یا فارن کرنسی ریزاروز ہیں اس کو اگر روپی ویلیو میں کنورٹ کریں تو ون بلین روپیز کے ایسٹس مائنس ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے ایسٹس ڈیکریز ہو گئے لیکن ایٹ سیم ٹائم چونکہ وہ روپی کے بدلے یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو ون بلین روپیز کی جو کرنسی ہے وہ سٹیٹ بینک کے پاس واپس آئے گی اور چونکہ کرنسی جو ہوتی ہے وہ سٹیٹ بینک کی لائیبیلیٹی ہوتی ہے یا سنٹرل بینک کی لائیبیلیٹی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کرنسی ان سرکولیشن ہے وہ ون بلین روپیز سے کم ہوئی اس کا مطلب ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی لائیبیلیٹی ون بلین روپیز سے کم ہوئی تو ون بلین کے ایسٹس کم ہوئے ون بلین کی لائیبیلیٹی کم ہو گئی تو اکاؤنٹ بیلنس ہو گئی اب ہم کہتے ہیں کہ سپوز یہ ٹرانزیکشن کرنسی کے بدلے ہوئی نہیں ہے بلکہ بینکز کے تھرو ہی ہے تو جب بینکز کے تھرو ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ کمرشل بینکز کے اپنے اکاؤنٹس سنٹرل بینک یا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا ریزرو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس ریزرو اکاؤنٹ میں چینج آئے گا یعنی کہ جو ایسٹ سائٹ پہ ہے وہ تو وہی رہے گا یعنی کہ ون بلین روپی کے برابر جو ہے وہ فارن ایسٹس کم ہو گئے لیکن لائیبیلیٹی سائٹ پہ کیا ہوگا لائیبیلیٹی سائٹ پہ یہ ہوگا کہ اب جو پیمنٹ ہوئی ہے اس فارن کرنسی کی ون بلین روپی کے برابر کی وہ ریزروز کے تھرو ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کمرشل بینکز کے ریزروز گر جائیں گے سنٹرل بینک کے پاس اور چونکہ کمرشل بینک کا ریزرو بھی لائیبیلیٹی ہوتی ہے سنٹرل بینک کی تو اس صورت میں بھی ہم کہیں گے کہ ون بلین کے ایسٹس کم ہوئے اور ون بلین کی لائیبیلیٹی کم ہو گئی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو فاریکس مارکٹ میں ہم نے انٹروین کیا سنٹرل بینک کے تھرو اس کے ایفیکٹس کیا ہے مانیٹری بیس پہ اچھا یہاں پہ ایک ورڈ لکھا ہوئے انسٹرلائزڈ انٹرونشن تو جب ہم سنٹرل بینک کی انٹرونشن پڑھ رہے ہیں اور جو میں نے ایکزیمپل لی ہے یہ انسٹرلائزڈ انٹرونشن کہلاتی ہے جب آپ اگلے لیکچرز میں سٹرلائزڈ انٹرونشن پڑھ لیں گے تو آپ کو بڑا کلیر ہو جائے گا کہ سٹرلائزڈ اور انسٹرلائزڈ جو انٹرونشنز ہوتی ہیں ان میں کیا فرق ہوتی ہے ابھی جو سیمپل انٹرونشن کی میں بات کر رہا ہوں وہ انسٹرلائزڈ ہوتی ہے تو نیٹ ریزلٹ یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فارن کرنسی یا فارن ایسٹس جو ہیں وہ سینٹرل بینک سیل کرتا ہے تو اس کے فارن ایسٹس یا انٹرونشنل ریزل اور اس کی مانیٹری بیس ایکوال اماؤنٹ میں کم ہو جاتے ہیں اور اگر وہ الٹ کر لے یعنی کہ وہ فارن کرنسی پرچیز کر لے اور ڈومیسٹک کرنسی سیل کر دے تو اس سے جو ہوگا وہ اس کے انٹرونشنل ریزل اور مانیٹری بیس ایکوال اماؤنٹ میں انکریز ہو جائیں گے اب اس چیز کا ایفیکٹ کیا پڑے گا ہم اس چیز کو دیکھنے کے لیے یعنی کہ اب مانیٹری بیس پہ تو اس کا ایفیکٹ آ گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایفیکٹ ایکسچینج ریٹ پہ کیا پڑے گا یہ ہم ڈائیگرام کے تھوہ دیکھتے ہیں ایکزیمپل وہی ہے انسٹریلائزڈ انٹرونشن ہے اور انٹرونشن کیا ہے کہ فارن کرنسی جو ون بلین روپیز کے ایکوالنٹ سینٹرل بینک نے مارکٹ میں سیل کی تھی اس کا مطلب ہے ڈومیسٹک کرنسی پرچیز کی تھی اب چونکہ ڈومیسٹک کرنسی چاہے ریزروز کی فارم میں ہو چاہے کرنسی کی فارم میں ہو جب ڈومیسٹک منی یا ڈومیسٹک کرنسی سینٹرل بینک پرچیز کرے گا تو اس کا مطلب ہے ڈیمینڈ فار ڈومیسٹک ایسٹ انکریز ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے جو ڈومیسٹک ایسٹس کا ڈیمینڈ کا ہوئے وہ رائٹ سائیڈ پہ شفٹ ہو جائے گا نتیجہ کیا ہوا آپ کی کرنسی انکریز ہو گئی اس کی ویلیو انکریز ہو گئی یہ مارکٹ میں ایکولیبریم پوائنٹ ون سے پوائنٹ ٹو پہ شفٹ ہوا اور ایکسچینج ریٹ انکریز ہوا اس کا مطلب ہے جس کنٹری کے سینٹرل بینک نے اس طرح کی انٹرونشن کی ہو اس کے نتیجے میں ایکسچینج ریٹ انکریز ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کی کرنسی اپریسی ایٹ ہو جاتی ہے تینکیو